اللہ پاک ان کے درجات کو اللہ نے فرمائے آپ حالو ہو مرچے ٹماتر پیاز اور یہ ہمارے ہیں مطر پیاز اور مطر اور آپ کون ہو آپ حالو ہو میں نے کہا آپ کو آپ نے کہا آلو اور آج آ چکے ہیں ہمارے ممان تو نہیں ہے ہمارے گھر کے فراد ہیں یہ بیٹھی ہے ماطو ایک چھوٹی ماطو ہے ایک یہ ماطو ہے طبیعت میری خراب تھی لیکن ماطو کو دیکھ میرا پتر سیر سلام کرو آگے انٹرو کرو بسم اللہ احمد میں امید کرتے جہاں بھی رہے میں آج آج آئے یہ میں مامو کے گھر مامو کی طبیعت تھی خراب جزاکاللہ مہربانی میرا شیر پوتر اور شکریہ میڈم جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے کیا بنا رہی ہے جی علوم اٹر گوشت اللہ حکمانی چلیں جی بنائیں اور مہمانوں کی سیوہ کریں اور ساتھ میں ساتھ میوش کے ذمہ جو کام ہے وہ بھی لگا دیں اچھا میں کام تھا ہم نے کر لیا سارا آٹا اور کچھ وہ آٹا بھی میں نے گوند لیا سارا پہلے جوڑ لکے رکھ لیا میں نے کہا پتہ نہیں ہم ویڈیو بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اس لیے ہم نے کام پہلے سے کر لیا اسلام علیکم کیا کھڑ رہی ہے سیسٹر یہ لسن اترک کوٹ رہی ہے لسن اترک کوٹ رہی ہے اچھا کس کے لیے کوٹ رہی ہے یہ علو مٹر گوشت اچھا اس کے لیے بنا رہی ہے اچھا چلیں ٹھیک بسم اللہ الرحمن 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 چولہ میں نے کھلا لیا گھی سردی سے جمع ہوا ہے پہلے میں اس کو ٹکے کو گرم کرتی ہوں گھی کو تو پھر ہمیں پتھیلے میں ٹالتی ہوں یہاں پہ جی لسن اترک کپ لسن اترک کپیز بن چکا ہے بن چکا ہے ہاں جی تیار ہو چکا ہے برکو ہانڈی میں گھی شامل کرنے لگ رہی ہے ہانڈی کیونکہ میوش کے مامو کی ہو رہی ہے تبیت خراب میوش کے مامو نے کہا ہے آج بیلوگ جو ہے آپ لوگ بنائیں دیکھتے ہیں کیسا بیلوگ بنتا ہے لیکن آپ نے ہمیں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتانے ہم کوشش تو کریں اپنی طرح سے بیلوگ بنانے کی جو آپ نے لازمی ہمیں بتانے بھئی ہمارا بیلوگ کیسا مامی نے گھی گرم کر کے آب اس میں پیاز ایڈ کر لیے ہیں پتیلی میں ہانڈی اور ساتھ یہ پیاز ہمارے برون ہونے والے ہیں بلکل ہلکا ہم نے برون کرنا ہے کیونکہ بینہ سسٹر اور یاسمین سسٹر کہتے ہیں جو شکریہ بھاپی ہے نا وہ پیاز جلا دیتی ہے لیکن آج میں خیال رکھوں گی میں پیاز نہیں جلاوں گی جیوہ جیوہ کتنی دیر لگے گی بات یہ ہلکا برون کرنا ہے اچھا ہلکا کرنا ہے ہم نے پیازہ کی برون کر دیا یہ دیکھیں میں نے بلکل ہلکے کی ہیں اور اب اس میں ہم ڈالے مسالے مسالے ڈالے ہیں جی ملچہ چماتر آپ ڈالا ہے تھوڑا سا پانی جلے نا جلے نا پھر ڈانٹ بھی پڑتی ہے سب سے ناپی سے بھی پڑتی ہے اور ہمارے جو دیکھو نا جو چیز دکھا رہے ہیں جو کمی ہوگی تو وہ ہمیں بتائیں گے میں تو اپنے لیے ایسا تھا بلکی صحیح کرتی ہوں لیکن ہر کسی کو پکنا سرکتا ہے گو بی والا قصہ سب کو یاد ہے اور چلے ڈالیں دکھاتا ہوں آپ کو گو بی جیس نے خراب کروائی تھی آپ اتنا ایڈ کرو میں ذرا گو بی والی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بیٹھی ہے یہاں جی کیسے جلائے تھی گو بی والے گو بی والے جو گو بی نہیں جلی تھی دانٹ بھی پڑی تھی چلے جلالو یہاں پہ کیا کر رہی ہو چلو ڈال دے گئی ہیں لال دھادر میرچ اور محمد پیار انتظار میں ہے کیسے تیار ہو مال پانی کھانے کے ملو بائے بائے کر دو سلوٹ مارو ماشاءاللہ ماتو کدھر ہے ماتو کدھر ہے ماتو سوری ہے آپ کی اچھے چلیں جی ماتو جب اٹھا جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ماتو سے بھی ملوائیں گے اب ہم نے ان کے اچھے طرح بنائی کرتے ہیں یہ آلو نہیں آلو نہیں سوری مطر اور مسالے دی چلیں یہ آپ کرو موبائل میں لے کے جا رہا ہوں اگر ٹائم سے آگیا تو ویڈیو بنا لوں گا یہاں پر آلو اور یہ بکرے کی یکھنی بنا کر رکھ لی تھی رات جیسے ہی اس کی گلائی مکمل ہو جائے گی تماتر سوری مسالے کی مطر دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو پھر شکریہ اس میں شامل کر لے گی ٹھیک ہو گیا آلو اور وہ میں گھوشتہ ایٹ کر لوں گی آپ چلے جائیں چلیں ٹھیک ہے اس کو ابھی وہ کرنا پڑ گا گا گرم ہاں جی اس کو گرم کرنا چلیں جی اوکی ہو گیا میں جاتوں کام کر رہا ہوں جو کرنے میں نے ماشاءاللہ سے میں نے سالن بنا لیا سالن بنا بھی لیا تو یہ آئی ہے لے کسی کام سے گئے وے تھے تو میں نے سب کو کھانا کھلا بھی دیا سالن تیار بھی ہو گیا نہیں جمع نہیں ہے یہ دیکھو کبھولکijn تھی جمع کئی ہے سردی ہے نا مجھے تیسی لگ رہا تھا کہ جیسے جم گیا ہوا نہیں جمع نہیں ہے میں نے ساروں کو کھانا کھلا دیا ادھر سیسٹر اور میں بیٹی روٹی بنا رہے ہیں وہ روٹی بناتے گئے میں سالن تقسیم کر دی گئے بہت اچھا کیا سلام ہے جی اور یہاں پر آپ کون ہیں سگرہ پورا نام سگرہ سسٹر سگرہ مقبول سگرہ سسٹر اچھا سلام کریں اسلام ہے ٹھیک ہو آپ نے کیا تھا سلام میں بھول کیا اور آپ کیا کر رہی ہیں یہ کون ہے آپ کون ہے کون سے آئی ہو یہاں کیوں آئی ہو پھر یہ بھی نہیں پتا آپ کے ساتھ آئی ہے یہ کون ہے میں سگرہ سسٹر پہلے آئی تھی یہ مہوش بیٹی اور اپنی ممہ کے ساتھ بعد میں آیا آپ کا پتا کرنے کے لئے اچھا آپ بتائیں یہ کون ہے یہ مہوش بیٹی ہے بکھار نے تو بیڑا گھرک کرکھا یہ تو مہوش بیٹی ہے کھا لیا کھانا پینا بوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی کب لگے گی چاول کھائے ہیں اے جھوٹ بول رہی ہے موٹو جھوٹ نہ بولا کر صحیح سے بولا کر بہن بھائیوں سے کہ یہ چاول کھائے ہیں یہ تو نہیں کھائے ہیں چلے جی چلے بیٹا بنا لو اور جتنا دل کرے کھا لو کھانا ٹھیک ہو گیا کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا آپ نے اسے کبھی مجھے دے دیو کھا لیو کھا لیو کھا لیو بیٹا جیتنا مرضی کھاؤ اللہ دے رہے کھاؤ چائے بن چکی ہے ادھر مہوش بیٹی چائے پی رہی ہے اور یہاں پر سگرہ سسٹر پی رہی ہے یہ منیب بیٹھا ہے میں نے پوچھا تو نہیں آپ سے میں نے پوچھنا تھا نا بی بھئی آپ نے پی ہے کی نہیں پی ہے اچھا آپ ہی پی لیے چاہے چلے ماشاء پیٹ بھر کے باہر رفیق کے لیے جیم میں ڈال کے لے جاتی اس کے لیے تو پھر وہ آئے گا تو پھر بنے گی شام کو کھانا جا کے بناوں گی تو پھر اس کے لیے بعد میں وہ تو عشاء کے بعد چاہے بن گی چلے آپ میری طبیعت کا پوچھ لیں طبیعت میری ٹھیک ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینا اللہ ہم یہ خوش نہیں رکھا اللہ ہم یہ صحت والی لمبی زندگی دے اے چلیے پہن اچھا جی آپ نے رہنا ہے یا جانا ہے نہیں میں چلی جاؤں ہاں پتر میں تو تیار کھڑی ہوں آپ تیار ہو کیونکہ انہوں نے جانا اس لیے ہے کیونکہ یہاں اپنا وہاں جا کے انہوں نے کھانا وغیرہ بنانا ہے بیٹا میں تو چھوڑ کے آنے سکتا اپنی مدد کے تحت جانا ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں وہ چھوٹے بھائی کو کہتا ہوں ہمارے لیے صحیح ہم خود جانا ہاں تو اسی دوننا تا پیدل جانا اس کو ماتوں کو بھیج دیتا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی تو پیارے بہن بھائیو ہمارے یہاں پر پاکستان میں بہت ہی بڑا حادثہ ہو گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو جانے ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا بہت ہی علمیناک افسوس واقعہ ہے تو بہت سی جانیں جس میں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے اور شہید ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں کیونکہ شہید اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بلکل انجان موت سے ان کو موت آئی ہے انجان موت آئی ہے وفات پا گئے ہیں تو شہید ہو گئے ہیں پیارے بہن بھائیو ہزاروں کی تعداد میں مری میں جہاں پہ وہ برباری کا بنا ہوا تھا تو پیارے بہن بھائیو پلیس پلیس آپ نے نا ایک منڈ کی خموشی کر دینی ہے اور ان کے لئے بہت سارے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی مفرد فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک ان کے لوائے کی ان کو صبر و تحمل عطا فرمائے اللہ پاک جو ہمارے وہاں پہ مری میں شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی پرشانیوں کو دو فرمائے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے جو جو بہن بھائی جہاں جہاں رہتے ہیں ویڈیو ہماری دیکھتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے سب ممالک کو حفاظت میں رکھے جہاں جہاں مسلمان بھین بھائی مسلم غیر مسلم جہاں جہاں رہتے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اس لئے حفاظت فرمائے کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے بھی یہ کبھی نہیں پوچھا تھا ابھی کھانا کھانا ہے آپ مسلم ہو یا نون مسلم ہو تو اللہ پاک سب پر اپنا رحم ہو اور فضل فرمائے تو پیارے بہن بھائی یہ تھی آج کی ہماری افسوس ناک ویڈیو اینڈ میں کہہ رہا ہوں اس لئے کیونکہ یہ واقعی ایسا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ملیں گے ہم صبح والے ویڈیو میں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان پاک فوج دیکھنے والے سب بہن بھائی اللہ حافظ شافید